اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گا اس کے اندر کچھ ٹائپوز کے ایرر ہیں جیسے شبیر کا نام مسنگ ہے ہم نے وہ کنفرم کیا پلس سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائپو تھا اس کے علاوہ کچھ دفعات جو اس میں شامل ہونی چاہیئے تھی جو نہیں ہیں ہم دیفنیٹلی یہ چاہیں گے کہ پلس ان دفعات کو شامل کرے اس کے علاوہ میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کروں گا آپ سب لوگوں نے مجھے بلکہ اس کیس کے اوپر جس طریقے سے ریپورٹنگ کی میرے پاس سر الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کا میں یہاں پہ اس سٹیج پر نہیں گھڑا ہو سکتا تھا میں سب بھی بتائیں کہ ایک انگری میں بچی سے ایک انتہائی بیان بھی دلوایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے وہ کانون نافذ کرنے والے داروں کو کہ بچی کو تب تک اپنے ریسکیو میں رکھیں اپنے شیلٹر میں رکھیں دیکھیں آج جبران بھائی نے بھی ایک بتایا آپ کو پنجاب کے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہم اس سلسلے سے ایک ایفٹ کرتے رہے ہیں لیکن آہ پھولی وہ سکسیس فل ہو جائے دیکھیں اب جب ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ بچی مائنر ہے اس میں رواکار شامل ہیں تو ڈیفنیٹلی میں کہتا ہوں کانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود ہی ارکت کرنی چاہیے اور بچی کو اٹلیس سیف اینڈ میں لینا چاہیے آجھا بیٹسر آپ کے پورے کیس میں ایک لیسن تو سب کو مل گیا کہ never give up بلکل سر میں ایک جگہ خصوصاً جس دن ہم ہائی کورٹ سے آٹھ تاریخ کو نکلے تھے اس دن میں بلکل بلکل میں ٹوٹ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی دیکھیں اللہ کی مدد کبھی بھی اندھیر نہیں ہوتی اس کے بعد ایسا کافلہ بنا جبران حاصر ٹیم میں شامل ہوئے کچھ صافیہ ذرا تھا آپ سب لوگوں کا میں بڑا شکریہ دا کروں گا بڑی اس میں تحقیق انہوں نے کی بابر سلیم بھائی کا شکریہ دا کروں گا جو چیزیں شروع دن سے آنی چاہیئے تھیں وہ بابر سلیم کے اٹلیسٹ جو سی ڈی آر نکلے اس کے بعد پولیس اسے ڈینائے نہیں کر سکی کیونکہ وہ ایک فیکٹ تھے اور اب وہ پولیس میں شامل کیے ہیں اور اسی کی بدولت دفعات لگی بلکل جی میں جس میں میں نے پہلے بھی بتایا میں جس موقف پہ قائم تھا اللہ تعالیٰ نے آج اس کو سامنے ایک دفعہ پہلایا ہے میں پریشان بھی ہوں اس لیے کہ اب بڑا کرٹیکل سیچویشن ہے اس وقت اگر آپ بچی کو لے کر دیکھیں تو جیسے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں تو میں پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں آرمی چیف میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کیونکہ اٹلیسٹ ایک چیز جو پروون فیکٹ ہے آپ بچی کو جو ہے وہ سیف ہینڈز میں لے جس بھی طریقے سے لیا جا سکتا ہے اور سیکنڈلی جی کیس تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ چلتا رہے گا میں صاحب کل سے کچھ خبریں اس طرح ذریع کرتے ہیں کہ دعا کو بازیاب کرا لیا گیا سکھر تک پہنچ گی پلیس لے کے آگئی تو ظاہر ہے اگر بازیاب ہوئی تو آپ تک اطلاع ہوئی کیا ایسی اطلاع ہے آپ سر میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ افوائیں ہیں میرے پاس اگر کوئی کنفرمیشن ہوتی تو میں آپ سب بھائیوں کو سب سے پہلے بتاتا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر